حج اکبر بھی سمجھ میں آ جائے گا اگر اسخر سمجھ میں آ گیا اور اسخر کا نام عمرہ اور آپ اور ہم کل پہنچے تھے تخصیر کے معاملات تک احرام پہننے کے بعد 26 باتیں حرام ہو گئی تھے جن باتوں میں ازدواجی تعلقات کی علف سے لے کر یہ تک تمام باتیں تھیں خوشبو کا استعمال حرام تھا کہیں سے اگر بری بو آئے یا اسمیل آئے تو ناک کا بند کرنا بھی حرام تھا مرد کے لئے سر کو چھپانا اپنی کیپ پہن کر یا امامہ پہن کر حرام تھا کان کو کور کرنا بھی حرام تھا مرد کے لئے شوز اور سوکس پہننا بھی حرام تھا سلہ ہوا لباس پہننا بھی حرام تھا آئینہ دیکھنا بھی حرام تھا بال کا توڑنا بھی حرام تھا خون کا نکالنا بھی حرام تھا دانت کا توڑنا بھی حرام تھا جھوٹ بولنا بھی حرام تھا وہ حرام رہے گا غیبت کرنا بھی حرام تھا وہ حرام رہے گا جھوٹی قسم کھانا بھی حرام تھا وہ حرام رہے گا جھگڑا کرنا بھی حرام تھا وہ حرام رہے گا کہہ آپ عمرہ کریں یا نہ کریں فرق اتنا ہے کہ اگر حالت احرام میں یہ کام کیے تو گناہ کے ساتھ کفارہ بھی تھا اور ابھی یہ کام کیے تو گناہ تو ایک کفارہ نہیں ہے اور لفظ کفارہ سمجھ میں آیا جبکہ ہم آغا زیشان حضرت جوادی عرفات کے میدان کی مشترکہ مجلس اور اس میں مرہوم کا خطاب ہوا کرتا تھا کئی سال تک خطاب کرتے رہے ہیں تو جملہ ان کی زبان پر کہنے لگے مجلس پڑھتے ہوئے مجلس عجیب ہوتی تھی کہ ویل چیئر پر بیٹھتے تھے مولانا پڑھنے والے ممبر تو ہوتا نہیں تھا نہ کرسی اس زمانے میں مل سکتی تھی تو کیا تھا پھر جو مل جائے اونچی بیٹھنے کی جگہ وہاں بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے احرام پہنے ہوئے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اور گرمی کے عالم میں اور مل جس تو اس لیے وہ منظر یادگار رہ جاتا ہے باقی ساری مل جسے پڑھنا آسان ہے مگر ویل چیئر پہ بیٹھ کے احرام کی حالت میں مل جس پڑھنا آسان نہیں ہے کہنے لگے کتنا قریب ہو جاتے ہیں اہل ایمان حج کرنے والے عمرہ کرنے والے علماء سے کہ قدم قدم پر پوچھنے روک روک کر مولانا یہ ہو گیا پھر چلے گا کہ بال ٹوٹ گیا ہم نے تصویر آئینے میں اپنی دیکھ لی کیا ہوگا تو ہر ایک مسئلے پر علماء کو روک روک کر سوتے سے اٹھا ہوتا کہ پوچھتے ہیں ہو گیا کہنے لگے ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید چلیں علماء کی قدر تو ہو گئی حج کرنے کے نام پر اسے ہی لیکن جب ہم نے حج کا مسئلہ بتایا کہ بال ٹوٹا ہے تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوا کونسا والا بکرے والا ایک مٹھی آٹا ہے یا آپ نے آئینہ دیکھ لیا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوا تلبیہ پڑھ دیجئے بس جب ہم نے کہا کہ بکرہ واجب نہیں ہوا تو مومنے کا اللہ کا شکر ہے بکرہ بچ گیا تب سمجھ میں آیا کہ یہ محبت علماء سے نہیں تھی بکرے کا خوف سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد تو یہ سارے محرمات احرام گنوائے میں نے ایک اشارے میں کہ خواتین کے لیے زیورات معمول سے زیادہ پہننا حرام خواتین کے لیے چہرے کا چھپانا حرام اور چہرے کے چھپانے کی حوالے سے کسی نے سوال کیا اور سوال بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کبھی آیا ہو کہ اگر حالت احرام میں خواتین کے لیے چہرہ چھپانا حرام ہے نقاب وغیرہ سے کپڑے سے رمال سے ٹیشو سے حتی میڈیکل ماسک سے بھی حالت احرام میں خواتین کے لیے چہرہ چھپانا حرام تو سب نے سنا مسئلہ عمل کر دیا کسی کا سوال ذہن میں آ گیا کہ مخدرات عصمت نے آیا حج کیا تھا نہیں کیا ذہن کہاں چلا گیا کہ اہلِ بیعتِ اتھار میں جو خواتین عصمت ہیں انہوں نے حج کیا کہ نہیں کیا سوال نمبر ایک سوال نمبر دو حج کیا تو کیا ان کا چہرہ بھی سوال تو سوال ہے تو پہلے سوال کا جواب جی بالکل حج کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کو حج کرائیں آلِ محمد اپنے گھر کی خواتین کو حج نہ کرائیں جنبِ سیدہ فاطمت الزارہ صلوات اللہ علیہہ نے حج کیا یہاں تک کہ غدیرِ خم کے میدان میں خواتین کے لیے بائعتِ ولایتِ علی ابنِ عبی طالب کا انتظام علی خیمہ لگا کے کیا گیا تو خواتین ساتھ میں آئیں تھی نا یہ قافلہ کہاں سے آیا تھا حج کر کے آیا تھا اگر حج پر خواتین گئی ہی نہ تھی تو غدیر کے میدان میں کہاں سے آ گئیں پھر تو خواتین گئیں امِ سلمہ کا جانا ثابت ہے شہدادی کا جانا ثابت ہے اور پھر ساتھ میں امام کی ولادتِ با سعادت سے پہلے آپ کی والدہِ محترمہ جنابِ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہہ حالتِ برگنسی میں آپ حج پڑتیں تو یہ سارے سوالات آپ کی ہو سکتے ہیں حق کا جواب جی بلکل تھی حد تو یہ ہے کہ حضرتِ آئیشہ کے نام سے مسجد موجود ہے تو گئیں تھی تو مسجد بنی نا اب بورا واقعہ لگے خیر تو بی بیوں کا جانا ازواجِ متحرات میں ہوں یا مخدراتِ اسمت اور ولایت میں ہوں گئیں ہیں لیکن اب اگلا سوال شہرہ کھلا تھا یا بند یہ بات واضح ہے کہ جو مسئلہ شریعت نے بیان کیا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے سب کے لیے البتہ آج کے دور میں بھی اگر میری بہن اور بیٹی نامحرموں کے مجمع سے ایوائٹ کرے کہ نامحرموں کے درمیان چلنا نہ پڑے یا آمنہ سامنا نہ ہو جائے تو ویسے تو ہر خاتون کی ایک اپنی ذمہ داری ہے کہ نامحرموں کے سامنے سے اپنے رخ و تبیل کر لیں یہ تاکہ فیس ٹو فیس مسئلہ نہ پیش آئے اور اگر حالتِ احرام میں اپنے چہرے کا ہجاب کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کیسے کر سکتی ہے آج کے دور کی مثال دے رہا ہو کیپ لگائے عورت کے لیے کیپ لگانے کی اجازت ہے مرد کے لیے حرام ہے ایسا کیپ جو مرد کے سر کو کور کرتا ہو عورت کے لیے سر کا چھپانا واجبات میں سے سر کے والوں کے اعتبار سے کیپ لگا لیں اور کیپ لگانے کے بعد اس کیپ کے آگے سے اس کیپ کے آگے سے نقاب کا کپڑا گرا دے اصل مسئلہ چہرے کی بے پردگی نہیں ہے اصل مسئلہ کپڑے کا چہرے پر مس ہونا ہے اصل مسئلہ اور کبھی اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے اور نام حرام ایک دم سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھ سے میری بیٹی اور بہن اپنے چہرے کو چھپا لیں ہاتھ سے چھپانے میں کوئی حرج نہیں لیکن بات انم العامالو بھی نہیں آتی ہے مجھے اگر آوائیٹ کرنا ہے فیس ٹو فیس مردوں سے اپنے آپ کو تمہیں کر سکتا ہوں تو یہ بنیاد بنا کے سوال ذہن میں لے کے آنا ممکن ہے اور پھر یاد رکھی ہے مخدراتِ اسمت اس طرح سے حج نہیں کرتی ہیں کہ مردوں کے سامنے فیس ٹو فیس ہو جائیں بلکہ خواتین کے جھرمت میں آپ کو یاد نہیں ہے مسائب میں آپ سنتے ہیں کہ یزید کے دربار میں بھی شہزادی بیویوں کے جھرمت میں تھیں بیویوں نے ایسے کور کیا ہوا تھا کہ مشخص کرنا کہ ان میں سے کونسی بیوی کونسی ہے آسان نہیں تھا سب کے لیے بات واضح ہو رہی اور پھر اتنا تو یقین رکھی ہے کہ جس کے چہرے پر نورِ خدا برستا ہو اس کے چہرے کو کیا کوئی نگاہ بھر کے دیکھ پائے گا کیا کبھی چاند کو گہن کے عنوان میں کہ کبھی سورج کو مکمل عنوان میں دیکھ پائے ہیں آنکھیں پوری کھول کے تو جب ان کو نہیں دیکھ سکتے جو صدقہِ آلِ محمد میں بنے ہیں تو بھلا مخدراتِ عصمت کے چہرے کے نور کو کہ کیا مشاہدہ سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد تو بات سے بات نکل کے یہاں پہنچ گئی برحال میں واپس لے آتا مجھے معلوم تھا میں کہاں سے گیا تھا ہم چلے تھے کہ تقصیر جب ہو گئی بال تھوڑے سے کٹ گئے یا آپ میں سے کوئی بھائی اور بیٹے نے اپنے سر کے سارے بال اللہ کے رحمے قربان کرنے بال تو جمال کا عنوان ہے کتنے اچھے بال ہوتے ہیں انسان کے جو بہت خوبصورت ہوتے مگر ایک دن تو ایسا آتا کہ اللہ کے ناپے قربان کرنے پڑتے اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت اگر نیت نہ کریں تو کیا فرق پڑتا جی نیت کریں بال کاٹنے سے پہلے اور زبان سے کرنا مستحب ہے اور نیت کے ساتھ ساتھ دعا پڑھ دیجئے کونسی دعا ہے اس کی دعا لکھ سے ہوتی کہ پروردگار ہر بال کے بدلے مجھے روز قیامت ایک نور عطا فرما کیا عطا فرما نور وہاں لوگ سنتے ہیں ہور اللہ بات پڑھیں محمد وعالی محمد اتنا شور ہوتا ہے مروہ کے پاس اب تو خیر سعودی گورنمنٹ نے نظام بدل دیا پورا اب مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر بال کٹنا تقریبا ناممکن ہو گیا وہاں انتظامیہ کے تحت میں پولیس کھڑی ہوئی ہے آپ نے مکمل کی سعی باہر جائی ہے اب لوگ جاگے باہر بال کٹ رہے ہیں خیر تو بال کٹنا تخصیر کے انوان میں یا حلق کے انوان میں اب اگلا مسئلہ احرام کی پابندیاں ختم ہوئی مگر ان پابندیوں پر ابھی شریعت نے مجھے ریلیکس نہیں دیا جن کا تعلق ازدواجی مسائل سے یعنی ازدواجی مسائل کی تمام باتیں اے سے لے کر زیڈ تک سب حرامیں بھی میں اپنی شریک حیات کو اس نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا اپنی شریک حیات کو بھی کسی اور کی بات تو محرمات میں آتی ہے ایسے ہی دیکھنا اپنی شریک حیات کو بھی نہیں دیکھ سکتا کیوں اس نگاہ سے اس نگاہ میں ازدواجی کیفیت شامل ہو ابھی حرام ہے اب کیا کرنا اسے حلال کرنے کے لیے اسے حلال کرنے کے لیے آپ نے توافن نساء کرنا یعنی کہ ایک ساتھ چکر کا اور عمل ہوگا اور اس ساتھ چکر کے عمل کا نام تواف ہوگا ساری باتیں اسی تواف کی طرح سے ہوں گی خالی ایک آسانی سہولت ملے گی وہ یہ کہ اب احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی ہو سکتا ہے چادر ہو بدن پر پابندی نہیں ہوگی خوب کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ اب اگر آپ چاہیں اب اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے پاؤچ سے کیپ نکال کے پہن سکتے ہیں احرام پہنے ہویا لگے لیکن چونکہ پابندی ختم ہو گئی اب آپ کیپ پہن سکتے ہیں اب آپ چاہیں تو موبائل کو کانچ پہ لگا کر پوری داستانیں عمرہ سنا سکتے ہیں گھر والوں کو کوئی مشکل کیوں کہ پابندی ختم ہو گئی اب واپس آ کر آپ نے حرم کے اندر سات چکر لگائے تواف النساء کے اعتبار سے اس تواف النساء کو انجام دیتے ہوئے آپ سوکس پہن سکتے ہیں آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن سلے ہوئے کپڑے اب نہیں پہنیں گے کیوں کہ حرم کی انتظامیہ نے حرم میں داخلے والوں کے لیے اندر مطاف کے لیے احرام کے بغیر مردوں کو اسٹرکلی بین کیا ہوا ہے نہیں جا سکتے اندر اب اس مسئلے کو ہم کل آگے بڑھائیں گے کہ کیا پھر بغیر عمرے کے احرام کی نہیں ہے تو تلبیہ کے ویسے ہی ایک عام چادر اوپر کی نیچے کی پہن کے اس طرح جانے کی شرحن اجازت ہے یا نہیں یہ بات کل آئے گی